اسلام کی پہلی جنگ غزوے بدر سترہ رمضان کو پیش آیا اور تمام صحابہ کرام میدان جنگ میں روزے کی حالت میں ہیں دوسری طرف کفار کی پورا لاؤ لشکر ہے ہزاروں کی تعداد ہے روایت میں آتا ہے کہ نو سو سمتنگ تھے اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اکیس سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے بچیوں کی لڑکیوں کی شادی اکیس سال سے پہلے نہیں کر سکتے سمجھئے آپ دوسری طرف ریلیشن میں سولہ سال کے بعد رہ سکتے ہیں سولہ سال کے بعد ریلیشن میں کوئی رہ سکتا ہے کیا مطلب نکلا یعنی زنا کو عام کرنا برائی کو فروغ دینا کے راستہ آپ کے ووٹ میں وہ طاقت ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے ووٹ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا آپ جو چاہیں گے وہ فیصلہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاكم الرسول فخزوه وما نهاكم عنه فانته صدق اللہ العظم وقال في موزع آخر قال اللہ تبارک و تعالی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ صدق اللہ العظم ابھی ہم نے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا میں پہلے ترجمہ بتا دیتا ہوں پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو عطا کریں آپ اسے لے لی دی فخزوه جو رسول دیں اسے لے لو پکڑ لو وما نهاكم اور جس چیز سے روکیں فانته رک جاؤ بالکل آسان سا ترجمہ ہے اس کا اور اس چیز کے اندر دنیا کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں میں اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا دوسری آیت میں نے جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے مقابلہ کے لئے تیار ہو جاؤ جتنی طاقت ہے تمہارے اندر اپنی طاقت کے بقدر دشمنوں کے مقابلہ میں آپ تیاری کیجئے یہ دو آیت میں نے کلاوت کی ہے اس کا ساندھا سا ترجمہ میں نے بتایا ہے آج کے تقریر کا جو موضوع ہے وہ دو بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی پر ہماری تقریر کا خلاصہ ہوگا ہے پہلی مسجد کی اہمیت دوسرا دوسرا ووٹ کی طاقت یہ دو بنیادی موضوع آج کے بیان میں ہیں ان دو باتوں کو سمجھانے کے لئے ہم آج سے چودہ سو سال پہلے کے زندگی اور حادی کائنات رہبر کل فخر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو سامنے لاتے ہیں اس پس منظر کو آپ جب سمجھیں گے تو موجودہ جو وقت ہے اور آج کے حالات میں جو پریشانیاں ہیں اور جس سے ہم آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو پریشانی آج ہو رہی ہے یہ پریشانی بہت زیادہ ہے اس کا ہم سامنا نہیں کر سکتے ہیں آج کا ذہن یہی ہے اور ہم اپنا رونا روتے رہتے ہیں لیکن جو پریشانی آج ہمارے پاس ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو ماشاءاللہ آج نماز بھی پڑھ رہے ہیں علاوت بھی کر رہے ہیں اسلامی شعار کو بھی فولو کر رہے ہیں لیکن جب آپ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی اور ابتدائی زندگی خاص طرح مکی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ صحابہ کیسے تھے ان کا ایمان کیسا تھا کیا اس کے دل میں کس طرح اللہ کی محبت تھی کہ اتنی پریشانیوں کے باوجود وہ اسلام کو اپنے سینے سے چپکائے ہوئے تھے لگائے ہوئے تھے اپنے دلوں میں جگہ رکھے ہوئے تھے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے ہمارے لئے مشعل راہ ہے ہم اپنی زندگی میں جس حصے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں چاہے وہ تجارتی زندگی ہو معاشی زندگی ہو اسلامی زندگی ہو گھرے لئے زندگی ہو بحیثیت خاوند یا بحیثیت بیٹا بحیثیت باپ بحیثیت رہبر کسی بھی حصے کو آپ لیں گے تو حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لئے مشعل ہے ہمارے لئے نمونہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا آج ہم آپ کے سامنے تین حصہ کر کے بتائیں گے اس سے آپ کو بہت ساری بات سمجھ میں گے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کہ ہم نے تین حصے کی ایک نبوت سے پہلی کی زندگی جو چالیس سال کی زندگی تھی حضور پاک علیہ السلام کی زندگی نبوت سے پہلے چالیس سال کی زندگی تھی اور اس وقت حضور کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی انقلاب نہیں تھا وہاں کے مکہ کے لوگ کوئی ان کے دشمن نہیں تھے کوئی ان سے بیر نہیں کر رہے تھے کسی طرح کی کوئی پریشان ان کو نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ لوگ اپنوں میں سبسدہ حضور ہی کو زیادہ امین سمجھتے تھے اپنی امانت حضور کو دیا کرتے تھے حضور کے اخلاق سے متاثر تھے یہ نبوت سے پہلے کی زندگی تھی یعنی ان کے دوست تھے یوں سمجھئے کہ ان کے دوست تھے اپنی امانت ان کو سپرد کرتے تھے ان کو بھروسہ تھا کہ حضور کسی بھی طرح کی گڑھوڑی نہیں کریں گے جبکہ عرب کا کلچر نبوت سے پہلے بہت ہی خراب سسٹم تھا وہاں وہاں کے لوگ بلکل ناخاندہ تھے پڑھے لکھے نہیں تھے تو ایک عجیب سا کلچر تھا لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اس طرح کا مطلب سوچئے جو اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دے دفن کر دے اس طرح کا کلچر تھا وہاں پر شراب نوشی عام تھی کوئی شراب کو کسی طرح کچھ برائی نہیں سمجھی جاتی تو سماج کے اندر تو یہ ساری چیزیں تھی خرابی لیکن اس کے باوجود حضور سے اس وقت تک بھی محبت کرتے تھے اور اپنی امالت ان کو سبرد کرتے تھے جیسے ہی چالیس سال حضور پاک علیہ السلام کے زندگی حضری اور نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو سبرد آتا فرمائی ان کو دیا اور حضور پاک علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور یہ کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو یہ جتنے گتر یہاں رکھے ہوئے ہیں جتنے یہاں پر مرتیاں رکھی ہوئے ہیں ان کے عبادت نہ کرو بس سارے لوگ سارے لوگ بھی تک گئیں سارے لوگ خوف میں آ کر کہ یہ سوچنے لگے یہ کون سا دین لے کر آئے ہیں یہ محمد نے کیا کر دیا ہے سارے کے سارے لوگ ان کے دشمن ہو گئے یہ دوسری زندگی حضور کی تھی اور جب سب سارے کے سارے دشمن ہوئے تو ان لوگوں نے نہ صرف حضور کو پریشان کیا ان کو تکلیف پہنچایا ہے بلکہ حضور کے جتنے ساتھی ایمان کے اندر داخل ہوتے تھے چونکہ ابتدائی دور تھا دو چار پانچ دس بیس اس طرح کی تعداد پڑھ رہی تھی مکمل تیرہ سال حضور پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں دین کی اشاعت کی دین کی تبلیغ کی اور وہاں اتنی ان لوگوں کی طاقت نہیں تھی کہ یہ ان کو جواب دے سکے کفار کو ظلم سہتے رہے پریشانیوں کو سامنا کرتے رہے پھر ایک زندگی آئی حضور پاک علیہ السلام کے زندگی میں ایک نیا انقلاب آیا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ مدینہ منورہ حجرت کا جاؤ قریب بیچ کے بعد جاتا ہے میں سب کو اس کی کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں حضور مدینہ منورہ تشریف لیا ہے حجرت کا حکمہ صحابہ اکرام مدینہ منورہ تشریف لیا ہے اور مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور نے سف سے پہلا کام یہ کیا مسجد نبوی کی تعمیر کی اور مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کا یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں ہم نماز پڑھیں گے بلکہ وہی اورلیمنٹ تھا وہی عدلیہ تھا وہی کوٹ تھا وہی کچھری تھی وہی بائیت المال جمع ہوتا تھا اور وہی سارے فیصلے لی جاتے تھے ایک طرح سے وہ اسلامی سینٹر تھا مسجد تو بولنے کے لئے تھی لیکن مسجد کے ساتھ ساتھ سارے حکامات حضور پاک علیہ السلام وہی بیٹھ کر فیصلہ لیا کرتے تھے جب مدینہ منورہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے تو اب کفار مکہ جو ان کے دشمن تھے ان کو وہاں بھی نہیں رہا جا رہا تھا تو ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ کس طرح مدینہ میں وہاں مسلمان جو چلے گئے یہاں سے کس طرح ان کو پریشان کیا جائے تو مدینہ کے جو یہودی تھے ان لوگوں سے دوستی کیا ان لوگوں کو ورغلانہ شروع کیا اور یہ کہا ہے کہ آپ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں آپ انہیں پریشان کریں ہم یہاں سے سپورٹ کریں گے ہم یہاں سے آپ کو جس طرح کے بھی آرثک سویدھائیں ہوں گی جو بھی اسباب ہو سکتا وہ ساری چیزیں ہم آپ کو دیں گے اسباب مہیا کریں گے آپ وہاں سے جو ان کو پریشان کریں تو اب دیکھئے مسلمان دونوں دوسرے گھر گئے ادھر مکہ میں کفار مکہ پورے کاف دشمن ان کے بنے ہوئے تھے جو پڑوس میں یہودی تھے عیسائی تھے ان کو بھی دشمن بنا دیا اور وہاں بھی جا کر کے پریشان کرنا شروع کر دیا اندازہ لگائیے کہ جو آج کا وقت ہے اور وہ وقت کو سامنے رکھی کیا وہ وقت آج کے وقت سے زیادہ کم تھا بلکل نہیں اس سے ہزار گناہ ان کے سامنے پریشانیاں تھی لیکن کیا ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی دین کو یا ان کی اشاعت کو چھوڑ دیا بلکل نہیں چھوڑا ان لوگوں بلکہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں کس طرح لا احمل بنایا جائے ان سے کس طرح تیاری کی جائے وہ اپنایا گیا ہے اور حضور کی حکمت کو دیکھئی جس طرح حضور عبادت کی زندگی میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے ایسی جب میدان جنگ میں ہوتے تھے لا احمل بناتے تھے دشمن سامنے ہوتا تو تو اس کے لئے بلکل پرائی پلان بنایا جاتا تھا اسلام کی پہلی جنگ غزوِ بدر ہے سترہ رمضان میں واقع پیش آتا ہے رمضان کے موقع پر سوچی آج ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں بس سوچتے ہیں زہر کے ٹائم میں تو سو جاؤں حالت خراب ہو جاتی ہے لیکن اسلام کی پہلی جنگ غزوِ بدر سترہ رمضان کو پیش آیا اور تمام صحابہ کرام میدان جنگ میں روزے کی حالت میں ہیں دوسری طرف کفار کے پورا لاؤ لشکر ہے ہزاروں کی تعداد ہے روایت میں آتا ہے کہ نو سو سمتنگ تھے اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی مقابلہ دیکھئے ایک تین سو تیرہ کا نو سو کے مقابلہ میں تین گناہ زیادہ ہے اسباب کے اعتبار سے کافروں کے پاس ہر اعتبار سے مضبوطی تھی ان کے پاس اور دوسری طرف مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ تو گھر وار چھوڑ کے آئے تھے ہجرت کر کے آئے تھے یہاں تک اپنے ہر چیز کو چھوڑ دیا تھا ان کے پاس کیا ہو سکتا تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن میدان جنگ میں بلکل ڈٹے رہے ہیں اس کا پس منظر کو دیکھئے آپ کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کا مکی زندگی میں ان لوگوں نے کافی پریشان کیا تھا اور ایک موقع پر حضرت ایک صحابی ہے وہ گئے تو ابو جھل نے کہا ہے کہ آئندہ جب تم آؤ اس مردہ میں نے تم کو چھوڑ دیا یعنی وہ گئے تھے بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لئے تو ابو جھل نے کہا کہ اس مردہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا لیکن آئندہ جب آؤ گئے تو میں قتل کر دوں گا یہ دھمکی تھی اس کو یعنی آئندہ تم مکہی مکرمہ نہیں آسکتے انہوں نے بھی الٹ کر دیا کہ مدینہ تمہارا جو تجارتی قافلہ ہے مدینہ سے ہی ہو کر کے شام جاتا ہے اور اسی تجارت کے ذریعے سے تم ہدیار اکھٹا کرتے ہو مالی فراہمی کرتے ہو اور اس کے بعد پھر ہمیں ہمارے پر حملہ کرتے ہو یعنی مسلمانوں پر حملہ کرتے ہو تو انہوں نے یہ دھمکی دی کہ ہمارے راستے سے تم گزرتے ہم تمہارے راستہ کو روک لیں گے اور ٹھیک یہ ہوا کہ ان لوگوں نے پلان بنایا مکہ مکرمہ میں کہ ایک تجارتی قافلہ تیار کیا جائے اور اس میں پورے مکہ کے لوگ اپنا مال جمع کریں اور مال اکھٹا کر کے ہم تجارت کے لئے بھیجیں گے اس سے جو نفع آئے گا اور اس نفع کے ذریعے سے ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے ہم ہتھیار اکھٹا کریں گا اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے یہ دیکھیں سازش چل لئی ہے پھر کیا ہوا کہ جب یہ قافلہ پورے نفع کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو حضور کو خبر لگ گئی حضور نے یہ پلان بنایا کہ یہی موقع ہے روکنے کا اگر ہم نہیں روکیں گے تو کیا ہو سکتا ہے یہ قافلہ وہاں جائے گا تجارت تجارت کے جو نفع آئے ہیں اس نفعے سے ہتھیار اکھٹا کریں گا مسلمانوں کو ماریں گے پھر مسلمانوں پر حملہ کریں گے لہذا اس قافلے کو روکا جائے حضور نے ادھر پلان بنایا ادھر ابو سفیان کو بھی خبر لگ گئی کہ حضور آ رہے ہیں ابو سفیان نے ابو جہل سے خبر بھیجوا دیا مکہ کہ ہمارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے جس میں پورے مکہ کے لوگوں کا مال شامل ہے یہ محمد جو ہے حملہ کر رہے ہیں آپ ادھر سے آئیے ابو جہل ادھر سے پورا لاؤل اشکر لے کر کے آ گیا اب دیکھئے حضور کی جو تدبیریں چل رہی ہیں جو میدان جنگ میں کیا ہو سکتا ہے وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کس طرح بنایا حضور نے یہ پورا پلان بنا کر کے اسے چکنا چور کیا اس کے قافلے کو روکا یہ الگ بات ہے کہ وہ دوسرے چکمہ دے کر کے وہ دوسری طرف سے نکل گیا لیکن پھر بہرحال لڑائے ہوئی اور جنگ پدر کا واقعہ پیش آیا میرے دوستوں یہ جو میں اتنی تفصیل سے بتا رہا ہوں اب میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں اسی طرح ایک واقعہ اور میں سنانا چاہتا ہوں اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آیا جائے گا کہ حضور کس طرح اپنی زندگی کو لائے مل بناتے تھے اور کس طرح وہ دشمنوں کے ساتھ گھرے ہوئے تھے اور کس طرح وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لئے مسلمان کو جو تربیت اور ٹریننگ دیتے تھے غزوِ خندق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خندق کے موقع پر کفارِ مکہ نے کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے یہ کفارِ مکہ نے ایک بڑا لشکر لے کر کے ہزاروں کی تعداد میں لے کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے لئے اتنی طاقت نہیں تھی مسلمانوں نے اس کا مقابلہ کرے تو ایک صحابی حضرت سلمان فارسی نے یہ تردویر دی کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لڑ سکیں تو اس کے لئے یہ کیا جائے کہ مدینہ کے اطراف میں چونکہ میرے خیال سے دو تین طرف جو ہے وہ پہاڑ ہے تو ایک طرف سے جو سامنے سے حملہ ہوگا اس طرف آپ خندق کھائی کھو دیں جس سے جو ہے وہ سامنے کا دشمن مدینہ کے اندر ان نہ کرے اجاز ان نہیں ہوگا تو حملہ بھی نہیں ہوگا تو بعد کچھ دن وہ رہیں گے یہی تدبیر اپنائی گئی اور غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے یہ تدبیر اپنا کر کے کافروں کو دشمنوں کو شکست کیا یہاں پر بھی لڑائی نہیں ہوئی یہاں پر بغیر لڑائی کے جنگ کو جیت گیا گیا پھر دوسری تدبیر کیا ہوئی اچھا اس موقع پر یہ ہوا تو میں نے کہا تھا کہ مکہ کے لوگ مدینہ کے لوگوں یعنی یہودیوں سے بہر غلاتے تھے اسے یہ کہتے تھے تم جو ہے نا مسلمانوں کو حملہ کرو مسلمانوں پر جب ان لوگوں نے حملہ کرنے کی رہدہ کیا تو اپنے جو حملہ تھے دوست تھے ان کو بھی ساتھ ملی آیا اور اس طرف یہ واقعہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے یہودیوں سے کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر تمہارا میرا کوئی دشمن مجھ پر حملہ کر رہے تھے تو تم اس کا ساتھ نہیں دوگے یہ سمجھنے کی چیز ہے ٹیکنیکل چیزیں یہ کہ یہ کسی بھی دشمن کو زیر کرنے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے اسلام کے اندر دیکھی کیسے کیسے چیزیں ہیں کہ اگر مان کہ یہ چلو کہ میرے دو دشمن ہیں اور میں دو دشمن سے ایک ساتھ نہیں لڑ سکتا ہوں تو کیا اپنا ہے جائے گا کہ پہلے ایک دشمن کو زیر کرو پھر دوسرے دشمن سے نپٹنا ہے آپ دونوں سے ایک ساتھ لڑنا چاہیں گے تو آپ ہار جائیں گے آپ جیت نہیں پائیں گے تو حضور نے یہ اپنا ہے کہ پہلے غزوہ خندق کے موقع پر کفار مکہ کو شکر دیا پھر جو یہودی ان کے سپورٹ میں تھے ان سے بعد میں نپٹا اس طرح اسلامی زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کے زندگی میں آپ کو بے شمار واقعہ ایسے مل جائیں گے کہ حضور نے بہت تدبیر اور حکمت کے ساتھ جو ہے اسلام کو فروغ دیا اور کس طرح اسلام کو آگے پڑھائے آپ کو اسلامی تاریخ کو پڑھیں آج ہم لوگ اسلام کو پڑھتے نہیں سب سے بڑی پرولم یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو مسجد آئے نماز پڑھ لو کام چل جاگا نہیں میرے دوستو آج کا جو وقت ہے یہ بھی بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے آپ دیکھئے پچھلے دس سالوں کا حکومت کا کیسے کیسے فیصلے لی جا رہے ہیں آپ لوگ نیوز تو پڑھتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے ویڈیو آتے ہی رہے آج تو ہر شخص چیزوں کو سمجھ رہا ہے دیکھئے کیسے کیسے فیصلے لی جا رہے ہیں اترا کھڑ میں دیکھئے کیسے حل دوانی میں پورے کا پورے بستی محلے کو ختم کر دیا گیا ہے کوئی نوٹس نہیں کسی بھی طرح کوئی فیصلہ نہیں ہوا یو پی کا دیکھ لی جی حال آسام کا حال دیکھ لی جی کیسے کیسے فیصلے آ رہے ہیں چٹکیوں میں فیصلہ بدل جاتا ہے مدرسہ بورڈ یو پی میں چل رہا تھا بورمن اپروف تھا گرانٹ مل نہیں تھی پیسے مل نہیں تھے سب کچھ مل رہا تھا لیکن ایک فیصلہ آیا اور ہزاروں مدرسوں کو ایک سکنوں بند کر دیا گیا یہ الگ بات ہے پھر آگے کیسے چل رہا ہے لیکن یہ دیکھئے کس طرح حساسش ہو رہے مسلمانوں کے خلاف آسام میں دیکھئے کیا ہوا تو آپ یا پورے ہندوستان میں دیکھئے ان آرسی کا مسئلہ ہے خلاف کا مسئلہ ہے یا مسلمانوں کے جو آئلی زندگی ہے جو خاندانی زندگی ہے ہر چیز پر فوراں فیصلہ لے لیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کیس طرح کیا جائے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اکیس سال سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے بچیوں کی لڑکیوں کی شادی اکیس سال سے پہلے نہیں کر سکتے سمجھئے اور دوسری طرف ریلیشن میں سولہ سال کے بعد رہ سکتے ہیں سولہ سال کے بعد ریلیشن میں کوئی رہ سکتا ہے کیا مطلب نکلا یعنی زنا کو عام کرنا برائی کو فروغ دینے کے راستہ آپ ریلیشن کسی لڑکی سے بنا لو اور آرام سے رہو کوئی کوئی ڈسٹرپ نہیں کر سکتا کوئی کرتے تھا پولیس میں کمپیلنٹ کر رہو میرا ریلیشن ہے آپ ایک خلی ریسٹیشن کر دیجئے بس ہم ریلیشن میں رہ رہے ہیں سولہ سال کے بعد رہ سکتے ہیں لیکن شادی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ قانونی چیزیں جو آپ سمجھنے کی چیز ہے یہ یہ قانونی چیزوں کو نہیں سمجھیں گے کہ آج ہم ٹوپی پینٹ رہے ہیں نا کہ ٹوپی اداری یا مسجد یا گھروں میں قرآن اسپین میں کیا ہوا اسپین میں مسلمانوں کے آٹھ سو سال حکومت تھی اب بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے ایک سے ایک کتابیں لکھی گئی قدب خانہ اتنا مضبوط تھا وہاں کا کہ پوری دنیا کے کتابیں اس قدب خانے میں موجود تھیں لیکن کیا ہوا وقت ایسا بدلہ کہ آج وہاں اسلام کا رازان کے آواز تک نہیں آتی آج کی بات کر رہا ہوں گا یہ حال ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم خواب غفلت میں سوئے رہیں اور بس ایسے ہی چلتا ہے معاملہ چلتا رہے گا آئے مسجد نماز پڑھنے چلے گا نہیں مسجد نماز پڑھنے کی صرف جگہ نہیں ہے مسجد سوچنے کی جگہ ہے یہاں سوچئے دس بیس منٹ وقت نکال کر کہ آئیے پلان بنائیے کیا پلان ہونے چاہیے ہمارا کہ محلے میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں محلے میں کتنا بچے اس سال میٹرک پاس کیا ہے آگے کہ کیا لاہم عمل ہوگا باروی پاس کیا ہے تو وہ کیا کرے گا ایک سریز میں بنا ہوا ہے دس بیس منٹ پڑھ لیا ہو گیا کام خاطر پھر کام میں لگا دیئے نہیں بچوں کو پڑھائیے اگر ہم کمزور ہیں پیرنٹس اگر کسی کا کمزور ہے خود کھانے کو پریشانی ہے گھر کے اندر یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ اپنے پیٹ پر پتھر بانیے اپنے بچوں کو پڑھائیے اس لیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ آپ کی جیسے پریشانیوں کا سامنا نہیں کرے گا یہ سوچیئے اس بات کو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنے زندگی کو پریشانیوں میں رکھا ہم دو روٹی کے لیے محتاج رہیں کیا ہمارے بچے بھی ایسے ہی محتاج رہیں اس کے بعد اس کے بچے بھی ایسے ہی محتاج رہیں نہیں نسلوں کو فکر کیجئے صرف گھر کے اندر آرام آرائش کے لیے ہم جو اسباب مہیا کرتے ہیں ہم بچوں کے لیے اس سے آپ کو وقتی طور جو سکول مل سکتا ہے کہ بچوں کے لیے آپ کھلوں نہ لا دیئے بچوں کے لیے گھر کے اندر ایسی لگا دیئے فرین لیاں فلاں فلاں ساری چیزیں لیاں ہیں گھر میں خوبہ ایش و آرام سے رہ رہے ہیں نہیں بچوں کی نسلوں کی فکر کیجئے اگر آپ نے اپنے نسلوں کو بنا دیا تو آپ کی زندگی ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنے آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ آپ کے بچے کامیاب ہوگئے آپ کے بچے بڑے عہدے پر ہیں آپ کے بچے سوچ سمجھ والے ہیں ایک اچھا معاشرہ بنے گا اس لیے مسجد آئیے اور مسجد میں آنے کے بعد وقت لگائیے مسجد کے انتظامات کو دیکھئے مسجد کے چیزوں کو سمجھئے یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے حضور پاک علیہ السلام کے زندگی کو دیکھئے اور اپنے زندگی میں فٹ کیجئے کہ وہاں بھی یہی چیزیں تھیں وہاں بھی ایسے ہی پریشانیاں تھیں لیکن ان لوگوں نے پلان بنایا ایک پلان کے ساتھ اپنی نسلوں کو آگے بڑھایا انہوں نے قرآن کو خود بھی سینے سے لگایا اپنے بچوں کو بھی سینے سے لگوایا ہم بھی قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں اپنے بچوں کے بھی زندگی میں ڈالیں اسلامی سکول میں بھی پڑھائیے اور اصری سکول میں بھی پڑھائیے دینی تعلیم بھی دیجئے اور دنیاوی تعلیم بھی دیجئے میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے انگریزی یا ہندی فارسی مت پڑھائیں کمپیوٹر نے پڑھائی نہیں سب پڑھائیے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی دیجئے یعنی یہ آپ کا بچہ ہمارا بچہ اسلامی شعار کے ساتھ کہیں بھی جائے اسلامی شعار کے ساتھ جائے اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ جہاں بھی رہیں گے نشاء اللہ کامیاب رہیں گے اس لئے اب میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی وَاعِدُوا لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةِ کہ ان کے مقابلہ میں یعنی دشمنوں کے مقابلہ میں اپنے قوت کے بقدر تیاری کرو آج کے وقت میں الیکشن کا وقت قریب ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن ہمارے خلاف کیا کے ساتھ ایشے کر رہے ہیں ہم نے کیا لائمل بنایا ہے ہم نے کیا بنایا ہے اس کے لئے کیا ہم تیاری کر سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے ہم کچھ کسی طرح کی تلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ جمہوری ملک ہے یہاں جمہوری ملک میں ووٹ کی طاقت ہوتی ہے کس چیز کی طاقت ہوتی ہے ووٹ کی طاقت ہوتی ہے اس لئے اس طاقت کو متحد ہو کر کے متحد ہو کر کے ایک ڈیسیزن لے کر کے آپ تمام پارٹیوں کو سامنے رکھیں آپ اس پارٹیوں کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیں کہ اس میں سے بہتر کون ہے کون آپ کا مخالفت نہیں کرتا ہے کون آپ کا آگے سپورٹ کر سکتا ہے کون آپ کی بات کو پارلیمنٹ میں اٹھاتا ہے سانسد میں اٹھاتا ہے لوگ سبا میں راج سبا میں کون کس پارٹی کے لوگ آپ کی بات کو رکھتے ہیں آپ اس پارٹی کو سامنے رکھیں سرچ کیجئے آپ جب کوئی سمان لینے کے لئے جاتے ہیں کپڑا لینا ہوتا ہے تو مارکٹ میں کتنی طرح کی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کپڑا اچھا ہے خراب ہے مہنگا ہے سستہ ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں کالٹی دیکھتے ہیں برانڈ ہے نہیں ہے کیا ہے ہر چیز کو دیکھنے کے بعد تب ہی ہم اس فیصلے کو لیتے ہیں کہ ہم یہ کپڑا لیتے ہیں اور بھی کوئی سامان خریدتے ہیں گھر کے لئے کوئی سامان لیتے ہیں چیزوں کو پرکتے ہیں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں چور ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری کئی سال تک حکومت رہے گی نہیں آپ کے ووٹ میں وہ طاقت ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے ووٹ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا آپ جو چاہیں گے وہ فیصلہ ہوگا اس لئے اس چیز کو سمجھئے الیکشن قریب ہے اور اس چیز کا پلان بنائیے ہمیں کسے دینا کون آپ کی پارٹی کے لوگ آپ سے زیادہ قریب ہیں آپ کی بات کو رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں چیزوں کو سمجھئے اور یہی آج کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فہنے سنے زیادہ عمل کی تحریک عطا فرمائیں اور اسلامی زندگی ہم لوگوں کی زندگی میں شامل فرمائیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين